اس وقت پروگرام کا عنوان ہے ٹیم ورک اور یہاں کراچی سے لے کر کشمور تک کے جماعت سامی کے ذمہ داران موجود ہیں ٹیم ورک کی اہمیت افادیت اور ضرورت یہ وہ چیز ہے جس سے واقف ہونے کی ہم سب کو ضرورت ہے اور اس لیے جو پروگرام ہونے جا رہا ہے یہ ویسے تو ہر پروگرام یہ اہم ہوتا ہے لیکن بعض پروگرام خاص کر داران کی ضرورت ہوتے ہیں تو اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انوان ٹیم ورک پر گفتو کے لیے ہم نے ذہمت دی ہے محترم خالد رحمان صاحب کو جو اسلامواز سے صرف اسی پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں نائب قیم جماعت سامی پاکستان ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف پولیسی سٹیڈیز اس کے ڈائریکٹر ہیں تو آپ سے مخاطب ہوں گے محترم خالد رحمان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عصد اللہ بھٹو صاحب اور دیگر ذمہ داران جماعت اس سے قبل کہ میں براہ راست ٹیم موضوع ٹیم ورک کے موضوع پر آپ سے بات کروں میں ابن انشاء کا ایک چھوٹا سا کولم آپ کو سنانا چاہتا ہوں ابن انشاء سے تو آپ سب لوگ واقف ہیں پاکستان کے مشہور نزانگاروں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اور آپ لوگ یقیناً ماہر و قادری صاحب سے بھی واقف ہیں کیونکہ ماہر و قادری صاحب تو براہ راز جماعت سے بھی متعلق تھے اور ہم سب نے وہ قرآن کی فریاد کسی نہ کسی مرحلے پر سنی ہیں اور شاید بعض لوگوں نے دھورائی بھی ہوگی ماہر و قادری صاحب نے ایک زمانے میں یہ علمی بحث شروع کی کہ ہم اپنی تحریر میں لفظ مادے کا استعمال کرتے ہیں اور یہ جو مادے کا لفظ ہے یہ کچھ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کا کچھ اچھا تصور ذہن میں نہیں ہوتا کچھ گندگی کا کچھ جیسے زخم سر جاتا ہے پیپ پر جاتی ہے کچھ اس کا تصور ذہن میں آتا ہے اس لیے دلتر یہ ہے کہ مادے کی بجائے کوئی اور لفظ استعمال کیا جائے اور پھر ماہر صاحب نے خود یہ تجویز بھی کیا کہ وہ لفظ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مادہ جہاں استعمال کرنا ہو وہ نہ کریں بلکہ لوازمہ کا لفظ استعمال کریں یہ بحث ظاہر علمی حلقوں میں جب ہوتی ہے تو کوئی مضمون لکھ دیتا ہے کوئی جوابی مضمون لکھتا ہے اسی دوران ابن انشاء صاحب نے یہ پالم لکھا جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں خلاصہ اس پالم کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ ایک آدمی کی بھینس بیمار ہوں اور آپ میں سے جو لوگ بہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کسی کی بھینس بیمار ہو جائے تو اپنی بیماری سے زیادہ اس کے لئے تو بھینس تیمتی ہوتی ہے اس کی پریشانی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں چنانچہ وہ دھونتا دھانتا پہنچا کہیں کہ صاحب میری بھینس بیمار ہو گئی ہے سنا ہے کہ آپ کے پاس بڑا اچھا علاج موجود ہے مجھے بتائیے کہ کیا علاج کر سکتا ہوں اس کو جواب میں بھینس کے بیماری کے علاج کے لئے دوا بھی دی گئی اور ساتھ یہ کہا اگر تم اپنے بھینس کی جلد شفایہ بھی چاہتے ہو تو ایک وظیفہ بھی میں تمہیں بتا دے اس نے کہا صاحب اس سے اچھی کیا بات ہے وظیفہ میں دوا دے رہا ہوں تو وظیفہ بھی پڑھ لوں گا ایسی کیا بات تو کہا یہ وظیفہ پڑھنے کی کچھ شرائط ہیں کہا بتائیں کیا شرائط ہیں جواب بلا کہ شرائط یہ ہیں کہ یہ ایک تو جب چودوی کا چاند ہے جب تم نے پڑھنا اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب وہ تو قریب ہوئے بالکل کہا دوسری شرط یہ ہے کہ ایک تانک پہ کھڑے ہو پڑھنا کہا اس کے لئے بھی تیار ہے کہا ایک اور شرط ہے اب یہ سمجھے گی تو اور مشکل شرط ہوگی پہلے والی چودوی کا چاند پہ اتنا نہیں تھا ایک تانک پہ بھی کھڑا ہوئی جائے گا شاید تیسری شرط جو ہے وہ بہت مشکل ہوگی وہ شرط اس نے یہ کہا کہ تمہارے ذہن میں جب تم یہ وظیفہ پہ رہے ہو تو بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے اس کو لگا یہ تو بہت آسان شرط ہے لیکن صاحب جب وہ وظیفہ پر میں کھڑا ہوا تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوا وہ تو مسلسل یہ خیال آ رہا ہے کہ بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے نتیجہ یہ ہے کہ وہ تو ساری رات اسی میں گزر گئی کہ بندر کا خیال نماز سے کیسے نکالا جائے حقیقت یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کا اہم ترین حصہ اس کا ذہن ہے اور وہ زندگی میں کیا کرے اور کیا نہ کرے اس کا تعلق اس سے ہے کہ اس کے ذہن میں مختلف چیزوں کے حوالے سے کیا تاثرات کیا تصورات اور کیا ترجیحات ہیں اور ذہن یہ بات سمجھ لی گئے کہ خالی نہیں رہتا ذہن ہمیشہ اس میں کچھ ہوتا ہے اور میں نے ٹیم ورک کے حوالے سے آپ کے دلے شروع میں سنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ٹیم ورک بنیادی طور پر ایک ذہنی رویہ کا نام انفرادیت پسندی کے مقابلے میں آپ ٹیم ورک پر یقین رکھتے ہیں یہ ایک ذہنی رویہ کا نام ہے اور جب یہ ذہنی رویہ ہے تو اس کا تعلق محض اس دن کھیل کے اس خاص حق سے نہیں ہے جب آپ میدان میں داخل ہو گئے ہیں اور آپ گیارہ کھلاریوں کی ایک ٹیم کا ایک حصہ ہیں اور مدد مقابل بھی گیارہ کھلاریوں کی ایک ٹیم ہیں تو آج ہم نے ٹیم ورک کا مظاہرہ کرنا ہے اگر میدان سے باہر آپ کا ذہن اس پہ مطمئن ہے کہ انسان کو ٹیم ورک پر یقین بھی رکھنا چاہیے اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے اور یہ اس کے ذہنی رویہ کا ایک حصہ ہے اس کی روز مرہ آداد کا ایک حصہ ہے تو پھر میدان میں بھی وہ ٹیم ورک کا مظاہرہ کر سکتا ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کتنی سکھا پڑھا کے اسے بھیجے میدان میں بعد میں معلوم یہ ہوگا کہ میدان میں پہنچنے کے بعد اس سے اس سارے سبق پہ عمل نہیں ہو پا رہا جو آپ نے بہت اچھی طرح سمجھایا تھا کہ ساتھ ٹیم ورک کے ساتھ تم نے کھیلنا ہے تو یہ تو ذہن ہیں اور ذہن کے حوالے سے اور ذہنی رویہوں کے حوالے سے دو دلچسپ چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو واقعات ہیں یعنی ابن انشاء صاحب کا تو کولم تھا نا یہ واقعات ہیں اور آپ میں سے جو لوگ یہاں ڈاکٹرز ہیں وہ تو ان واقعات کو اپنی روز مردہ زندگی میں عام طور پر دیکھتے ہوں گے یعنی کسی معاملے میں آپ کا ذہنی رویہ بن جائے تو آپ کی شخصیت پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں آپ حقیقت میں ان دو واقعات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں پہلا واقعہ دن مجھے مقبوضہ کشمیر کے ایک ڈاکٹر صاحب نے سنایا میری ملاقات ان سے ملک سے باہر ایک جگہ ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک مریض آیا مقبوضہ کشمیر میں اور اس نے اپنا مرض بتایا میں نے ظاہر ہے اس کی ہسٹریلی اس سے معلومات کی اور مرض کی تشخیص کے بعد میں نے اسے ایک نسخہ لکھ لیا چلتے چلتے وہ مجھ سے پوچھنے لگا ڈاکٹر صاحب چاول کھا سکتا ہوں میں نے کہاں کھا سکتے ہو چاول اس نے کہاں سب میں روزانہ رات پہ ڈودھ کا ایک گلاس پیتا ہوں تو وہ پینے میں کوہرش تو نہیں ہے کہاں دودھ کا گلاس بھی لے سکتے ہیں کہاں ڈاکٹر صاحب آلو کھانے میں تو کوہرش نہیں ہے کہاں آلو بھی کھا سکتے ہیں غرض یہ کہ تیسرا چوتھا پانچ بہا اس کی فیرست ختم ہی نہ ہو وہ گوشی چلا جائے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کھا سکتا ہوں یہ کر سکتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کہہ ہاں کر سکتے ہیں یہاں تک نے ڈاکٹر صاحب جنجلال کا شکار ہو گیا زیارہ کتنی فیوز اس نے دی ہوگی جنجلال تو ہونی تھی بلاک ہے اور جب اس نے اگرے سوار کیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ جو باہر میرا اسسسٹنگ بیٹھا ہے اس سے پوچھ لینا تو آپ کو دور پوچھیں اس نے کہا ٹھیک ہے اچھے ڈاکٹر صاحب آخری بات ہے کہ یہ وہ کامز آپ نے دی اس کا کیا کرنا ہے نسخہ جو ہے اب وہ جنجلال حد میں ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ اس کو اپنے گلے میں دا وہ چلا گیا وہ تین چار دن کے بعد آیا کہو بے ٹھیک ہو ہاں ڈاکٹر صاحب بلکل ٹھیک ہے اچھے لاؤ وہ نسخہ نسخہ دویا لٹکا ہوا ہے گلے تاویز بنا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو جائے تکلیف اس کی ڈو ایل کا انہوں نے خود بتایا یہ بالکل درست واقع ہے اچھے ڈاکٹر صاحب نے ان کی نفسیات کو سمجھ لیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا تو اسے کل صبح تک اسی طرح گلے میں لٹکا ہے رہے ہیں اور کل صبح پر تم سورج نکلنے سے پہلے وہ ندی کے پاس جانا اور وہاں اس کو ٹھیکنے نہ اور پھر سو گز تک تم نے پلٹ کے دیکھنا نہیں ہے چونکہ جو نفسیات تھی اس کے مطابع کی علاج کرنا تھا یہ واقعہ میں نے ڈاکٹر کی مجلس میں سنایا تو ایک ڈاکٹر صاحب بولے کہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے کہ ایک خاتون جو بیمار تھی اور ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھی تو ان خاتون کو نرس نے ثرما میٹر لگایا بگنے اور اس کے بعد کسی وجہ سے وہ دوسرے مریض کے پاس چلی گئی کوئی اور بات ہوئی وہ ثرما میٹر نکالنا بول گئی چند گھنٹے کے بعد ڈاکٹر صاحب راؤنڈ بھی آئے امہ جی کیا حال ہے بہت اچھا ہے جب سے وہ مشین لگائی ہے نا جب سے بہت اچھا ہے جو بات میں سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ انسان کچھ نہیں ہے جو کچھ اس کے ذہن میں ہے اس کے مطابق وہ کرتا ہے اس لئے اہم ممکن ہے کہ آج آپ کے بات ساتھی اس اجتماع میں موجود نہ ہوں اہم ممکن ہے لیکن ان کا ذہن یہاں موجود ہے اس حوالے سے کہ وہ جہاں بھی ہوں کسی مجبوری کے وجہ سے نہیں آسکے اور یہ سوچ رہے ہوں کہ اس مطابق اجتماع میں شاید ٹیم برک کے موضوع پر بات ہو رہی ہوگی اور کیا بات ہو رہی ہوگی اور ٹیم برک کے حوالے سے ہمارے مسائل کیا ہیں تو اہم ممکن ہے وہ اپنے ان دوستوں کے مقابلے میں ٹیم برک کے موضوع پر زیادہ سیکھ جائیں جو جسمانی طور پر تو یہاں موجود ہو لیکن ذہنن یہاں نہ ہو ذہنن کہیں اپنے کاروبار میں ہو کہیں اپنے گاؤں میں ہو اس کا تعلق ذہنی رویے سے ہے